جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں نا مویشی منڈی ملوانہ موڈ منڈیوین فیصلہ باد تو پورے پاکستان سے یہاں پہ مویشی لائے جاتے تھے تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ ویرانی ہے ادھر بہت ہی رش ہوگا کرتا تھا لیکن اس وقت جو ہے ویرانی سنسانی ہے تو آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جن کا روزگاری دروبستہ تھا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کے ساتھ ایک سٹوری ڈسکس کرتے ہیں تو آج ہم اس وقت ہیں ملوانہ موڈ پہ جو مویشی منڈی تھی تو یہاں پہ جو صورتحال تھی کسی وقت یہ گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی لوگ ادھر آتے تھے پورے پاکستان سے تو اس وقت یہ ویرانی زور و شور پہ ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں ادھر کوئی آپ کو نظر نہیں آرہا ہے کچھ بھی نہیں نظر آرہا ہے یہ ویرانی ہے تو پہلے جو ہیں لوگ ادھر آتے تھے ان کے وسائل بھی تھا جو ساتھ ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فسائلٹیز تھی تو ساتھ ساتھ جو دہات تھے ان کو بھی فائدہ تھا وہ ادھر آتے تھے مویشی لاتے تھے اور ان کو اس کی انکم بھی ملتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ٹھیکے دار تھے ان کو بھی اس کا فائدہ تھا تو کافی لوگ اس سے فائدہ مند تھے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ ساتھ ساتھ پہ پھیری کا سسٹم انہوں نے ادھر لگایا ہوا تھا تو لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو صورتحال ہے یہ شفٹ ہوئی ہے جنگ کی سائیڈ پہ لوگوں کی ادھر جانے کا بہت ہی پرابلم ہے تو بات بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ادھر ہمیں دو چار دوست جو مل جائیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ منڈی مویشی ادھر جانے سے آپ کو کتنا مسئلہ بنایا ہے تو آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں چیئے ناظرین جس طرح تو آڈینل گال شل ہو رہی ہے تو آڈینل ایک بزرگ نے جنہ دا اتھے روزگار وابستہ آئی تو انہوں نے آڈینل گال کرنے ہیں تو نال میرے لیفٹ سائیڈ تے جڑی ہے عبادی ہے پانچ مرلہ سکیم ہے تو بابا جی ایدھر سو تو انہوں اتھے جڑا ہے سمنڈی دا کنہ فیدہ آئی عوام نو کنہ فیدہ آئی بڑا فیدہ آئی بڑا فیدہ آئی بڑا فیدہ آئی بڑا فیدہ آئی جیڑے لوگ آن اتھے جیڑے انہوں نے روزگار وابستہ آئی باقی ہی بیلکل بھائی سمجھو وہ بندے کافی تھے پھیری لاندیان ہاں جی کوئی ٹھیکے دار بھی سارا سسٹم میں چاہی نال 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 تو آڈا ان کی مطالبہ ہے تو اسی کی مطالبہ کرنا چاہندے ہو بھائی اتھے منڈی دوبارہ واپس آنی چاہی دیئے یہ تو بڑی گال ہے جیگر واپس آجا گئے تو کی کہنے بھائی یہ بڑی گال ہے جیگر مانڈی واپس آجا گئے تو سنیا ہے اتھے جیڑی اس منڈی دا جیڑی سولیات نہیں ہے شیفٹ ہوئی ہے پانی پانی نہیں ہے پانی خراب ہے پانی خراب ہے اچھا اچھا دوریتا ہے دو خندے ٹوڑے اچھا آہا پہ اوستو باد آمن جامنا دی پرابلا میں توسی اتھے جاندے ہو کافی دوا یا آر منڈی تے مانڈی تے جانے ہوٹل لے دے آجا اچھا جیس طرح ناظرین بزرگانا لگا ہو رہی ہے انہا دا ہے ایس جگہ تے ہوٹل ہے اے سامنے نا انہا ہوٹل لاندے ہیں تے او سامنے بھی جیڑانا نال آباتی بھی ہے تے ہوٹل لاندے ہیں اے ہون دس رہنے بجسانوں اتھوں 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 جانا پیندا ہے جانگ تقریباً زیادہ نہیں تے پچی کلومیٹر بھی او سفر ہے تے اس وجہ توں اے پریشان تہین تے انہا دے مطالبہ علاقے دے یہ مطالبہ سارے جیڑے جیڑے جنہا نال بھی ساٹھ گالبات ہو رہی ہے تو دوست کہہ رہے نے بھئی تھی منڈی واپس آنی چاہے دیئے تے غریب لوگ آن سارے انہا دے روزگار آئی اے پریشان ہے اسے پریشانیہ تو پریشان نہیں ہو سکتے ہیں اچھا نہ پیشان ہے نہ کھوشی اور نہ کھان دوستو جس طرح ہم بزرگ گل کر رہے ہیں یہ نال نال دس رہنے بچہ ہے تو تھوڑا بیمار بھی ہیں اس دا علاج بھی نہیں کروا سکتے انہوں نے اتھے جان واسطے بڑے مسائل نے اتھے پانی مول باقی جڑی ہے جڑے بندے ہائر کرنے اتھے انہوں نے گار آئی سارا سسٹم آئی آسانی آئی اتھے انہوں نے اے زیادہ مسائل ہیں پھر کہنے دینے بھائی سانوں ٹیکس دینا پہندا ہے فیس دینی پہندا ہے اس وجہ تو مسئلہ ہے تے انہوں نے اے مطالبہ ہے بھائی اس منڈی نو واپس لیاندا جاوے تے ادھے واسطے انہوں نے او کچھ سوکھ دا سا آوے تے اپتے انہیر داری یہ گھوان گھولے جنے گھولنے کھولی تے اتنی مٹی ہوندی یہ انہیر ہوندہ ہے بھائی کوئی بندہ روٹی نہیں کھاندا ہے مسوس ہوندہ بھائی تھالنے چاہا گیا تھالنے چاہا گیا اچھا روٹی بھائی سمجھوے ہوتال تے روٹی کوئی نہیں کھاندا کوئی نہیں کھاندا اچھا پھر یہ تو سی جڑا ہے تو ہوتا ہوتال ہے یا دور تو ہوتا لگویا ہے یہ تا پھر تو ہوتا باندھ ہو گئے تھے ملوانا موڑ 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 ٹھا پھر پاکستان تو لوگ اتھیان دے آن ملوانا جلدہ پہ آؤ تھے ملوانا موڑے پرچید ملو موڑے اچھا دو نمبری ایک نمبر طریقے نل کیتی جا رہی ہے ملو موڑ ہر چاہ چل دیتا ہے اے تو زیادتی ہے تھوڑا جی اس چیز پہ رہی ہے تھکا بھی ہویا ہے نا اچھا اوہ ملو موڑے ملو موڑے اچھا ملو موڑے ملو موڑے ملو موڑے اچھا یہاں ناظرین جس طرح توڑی نلگال ہو رہی ہے یہ بزورگ نے جاندے نے اپنا ہوتل لاندین تے آخر تے ریکویسٹ ہے بھئی جیڈانا اس بارے سوچے آجاوے حکام بالا نو اس چیز تے غور کرنا چاہیے دے دنگرہ واس تے مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ڈنگرہ واس جی آ ناظرین جیسا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ کے نوجوان موجود ہیں جن کا ادھر روزگار تھا بھائی جانا آپ یہ بتائیں کہ منڈی کا شفت ہونے سے آپ کو کتنے مسائل ہیں اتھر بہت بہت زیادہ مسائل ہیں اتھر غریب بھوام ہے یہ پانچ بھلا سکیم میں عوامی اتھر منڈی لگتی تھی تو اتھر جناب وہ فائدہ تھا فائدہ تھا روکو کرنات گا لیتا تھا کوئی پھیری لگا لیتا تھا اچھا یعنی کہ اتنا پیسے بن جاتا تھا کہ ہفتے کا ان کا گھار کا نظام سی صحیح چل جاتا ہے خلہ خلہ صحیح ہے تو آپ منڈی اتھر شفت ہو گئی ہے روام بہت پرشان ہے صحیح ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ منڈی واپس آ جائے صحیح ہے بھائی جان آپ بھی یہی کہیں گے نا بھائی جان آپ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ منڈی واپس آ جائے اچھا روزگار ہے بھائی جان آپ کچھ منڈی واپس آنی چاہیے صحیح ہے ہماری اپیل ہے وزیر آدم صاحب سے مریم نواز سے کمیشنر صاحب سے منڈی کو واپس لائے جائے صحیح ہے ناظرین جیسا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یہ نوجوان ادھر علاقے کے ہی ہیں تو ان سے جب بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ساتھ میں پانچ مرلہ سکیم آبادی ہے ساتھ میں یہ آپ کو یہ دکھا سکتا ہے تو ادھر لوگ آتے تھے سات دن کا گئب تھا تو وہ اپنا روزگار آسانی سے ادھر کماتے تھے پانچ دن ریسٹ اس کے بعد پھر ان کا روزگار بن جاتا تھا تو اب ادھر شیفٹ ہونے سے ان کو مسائل تو ضرور ہیں تو یہ دوست اپیل کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور ساسا ڈی سی صاحب اور وزیر اعظم باقی جو وہ ادارے ہیں ان کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ یہ عبادی ہے اس بارے میں سوچا جائے وہ یہ لوگوں کا ادھر روزگار وبستہ ہے تو ادھر جو سائیڈ پہ لے گئے ہیں ادھر ساتھ میں عبادی بھی نہیں ہے اس کا پانی کا بھی مسئلہ ہے جو لوگ ادھر جاتے ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ ادھر پرپر انتظام بھی نہیں ہے تو ادھر ہر جو بھی آدمی آتا تھا اس کو سولت میسر تھی پورا پاکستان سے لوگ آتے تھے تو یہی آخر میں ہم کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھیجے گا پاکستان زندہ بات بس رہا ہے سیات